صفائی کرنے جاتی تو مالکن کا بیٹا مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتا مالکن کو شکایت لگاتی مگر وہ اپنے بیٹے کی طرف داری کرتی ایک روز میں نے بہانے سے مالکن کو اپنے کپڑے پہنا دی اور اسے نیم کی گولی کھلا کر سلا دیا لائٹ آف کی گھر سے نکل آئی اگلی سب میرے ہوش اڑ گئے اس رات مالکن میں پانچ سال کی تھی جب میرے اببہ کا انتقال ہو گیا تھا اممہ میری لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی یوں ہمارے گھر کا چولہ جلتا تھا آٹھ سال کی ہوئی تو اممہ نے مجھے بھی کام پر لے جانا شروع کر دیا کیونکہ میں مہنگائی میں ایک اکیلی ماں کے کمانے سے گزارا نہیں ہو رہا تھا میری دو چھوٹی اور بہنیں تھی اور دو چھوٹے بھائی بھی تھے تو میں سات سال کی عمر سے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگ گئی تھی میں تھی بہت حسین جو بھی مجھے دیکھتا وہ یہی کہتا کہ کہیں سے بھی ماسی نہیں لگتی کئی گھروں میں کام کیے کئی گھروں کی خاک چانی ہمیشہ عزت کے ساتھ کام کیا میری ماں کی تربیت بہت اچھی تھی میری ماں ہمیں ماں باپ بن کر پال رہی تھی اور دنیا کے ساتھ ساتھ وہ دین کی بھی ہمیں تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرتی رہتی تھی کیونکہ میری ماں خود ایک میٹرک پاس تھی ہمارے گھر پر ایک خالہ آئی جو کہ امی کی دور کی رشتہ دار تھی انہوں نے امی سے کہا کہ ایک بنگلے میں کام ہے گھر انتہائی عالی شانہ اور گھر والے بھی اچھے ہیں معافضہ کام کرنے کا بہت اچھا دیں گے اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر میں کام کرنے کے لیے بھیج دو تو تم اور تمہاری بیٹی خوش ہو جائیں گے تمہاری بیٹی تو ویسے ہی اتنی خوبصورت ہے انہیں بھی اچھی جوان اور خوبصورت ہی نوکرانی چاہیے وہ عام ناکرانی تو رکھتے ہی نہیں بڑے لوگوں کے بڑے ہی نخرے ہوتے ہیں میں نے کئی ماسیاں دکھائیں انہیں مگر انہیں بہت ساف ستری اور خوبصورت ماسی چاہیے کیونکہ وہ لوگ انتہا سے زیادہ امیر ہیں ان لوگوں کے کپڑے کی فیکٹری ہے اور شوگر مل ہے میری ماں اس کام کے بارے میں سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور خوشی خوشی مجھے بتایا میری بھی دل میں لٹو پوٹنے لگے کیونکہ میں جس کھر میں کام کر رہی تھی وہ اس سے دو گناہ زیادہ تنخواہ دیتے میں نے سوچا اس طریقے سے تو ہمارے دن اور اچھے سے گزریں گے اچھا کھائیں پیئیں گے میں نے خالہ سے فوراں پوچھا خالہ میں کب سے کام پر جانا شروع کروں خالہ نے بولا کہ کل سے میں تمہیں لاؤں گی اور لے جاؤں گی گھر دکھا دوں گی پھر تم خود ہی روز آنا جانا رات خوشی کے مارے مجھے نین ہی نہیں آئی اور میں بھی بنگلے کا کام کرنے کا سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی دوسرے دن میں سو پانچ بچے اٹھ گئی اور اچھے سے تیار ہو گئی خالہ آٹھ بچے آئی میں نے انہوں نے خوشی سے چاہ پلائی اور ان کے ساتھ کام کے لئے روانہ ہو گئی خالہ نے بتائی کہ ان کے مالک کا نام شانعواز شاہ ہے جیسے ان کا بنگلہ آیا میری تو آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی وہ بنگلہ نہیں بلکہ ایک محل تھا ایک ایسا محل جو میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا میں دلو جان سے اس بنگلے میں کام کرنے لگی سب لوگ مجھ سے بہت خوش تھے بنگلے میں کئی لوگ کام کرتے تھے مجھے ایک ماسی نے بتایا کہ شانعواز شاہ نے دوسری شادی کی تھی شانعواز شاہ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا شانعواز شاہ اپنی پہلی بیوی سے انتہا کی محبت کرتا تھا مگر وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی شانعواز شاہ نے جس سے شادی کی تھی وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کا ایک اٹھالہ سال کا بیٹا بھی تھا جو شادی کے بعد اپنے ساتھ لائی تھی شادی سے پہلے دوسری مالکن نے شانعواز شاہ کے سامنے شرط رکھی تھی کہ اس کے بیٹے جمیر کو سنبھالنے والا اس کی دیکھ پھال کرنے والا کوئی نہیں ہے میں اسے اپنے ساتھ نام گئی مالک نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ مالک بہت امیر تھے مالک کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی مالک کا بہت بڑا بزنس تھا میں جب اس گھر میں کام کرنے کیلئے آئی تو میری عمر سولہ سال تھی مالکن کا بیٹا بہت خوبصورت تھا گندومی رنگت لمبا چوڑا مالک نے اسے اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالا تھا اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا وہ بہت بڑے کالج میں پڑھ رہا تھا میں کسی سے فضول میں باتیں نہیں کرتی تھی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی جمیل مجھ سے بہت بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا وہ میرے آگے پیچھے منڈ لاتا تھا اور کبھی پانی مانگتا کبھی جوز لانے کا کہتا ایسا لگتا کہ وہ چاہتا ہے کہ بس میں اسی کے کاموں میں لگی رہوں وہ جب بھی مجھ سے کوئی بات کرتا تو میں اسے مختصر جواب دیتی تھی میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر دورے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں اسے گھاس تک نہ ڈالتی تھی لیکن وہ ٹھہرا ایک دھیٹ انسان وہ باس نہیں آتا تھا اسے میں بھائی کہتی اور سمجھتی بھی تھی لیکن وہ بھائی کہنے پر چڑھ جاتا تھا کہتا تھا کہ مجھے تم بھائی مت کہا کرو میں تمہارا بھائی نہیں ہوں یہ بات میں تمہیں کتنی بار سمتا ہوں مجھ اس کیوں کہنے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کئی بار تو مالکن نے بھی بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹی تم جمیل کو بھائی مت کہا کرو وہ چڑھتا ہے وصیم تمہیں پسند کرتا ہے مالکن کی یہ بات مجھے آگ لگا دیا کرتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مالکن ایسا کیوں کہتی ہے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو مالکن نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے اور اب مالکن ہی مجھے منا کر رہی تھی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ مجھے عجیب اور گندی نظروں سے دیکھتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمیل کے رویے میں بھی تبدیلی آتی جا رہی تھی اس کی وجہ جمیل کا جارہانہ رویہ تھا وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا سارا سارا دنیا تو گھر پر پڑا رہتا یا پھر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پڑھتا رہتا مالک کے پیسوں پر عیش کرتا رہتا مالک نے اسے کئی بار کہا تھا کانت سے نکال دیتا تھا جب کھانے پینے اور پہننے کو سب کچھ مل رہا ہو رہنے کے لیے اچھا تھو تو کس کا دل کرے گا کام کرنے کو میں اس کے رویے سے بہت تنگ تھی جو نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا اس کی نظریں میں جو بہت ڈسٹرپ کرتی تھی میں جیسے ہی کمرے سے نکلتی وہ کسی طرف سے نکل کر میرے سامنے آ جاتا اور یوں مجھ سے پوچھتا کہ کہاں جا رہی ہو کیوں جا رہی ہو اور میں اسے غصے سے گھور کر رہ جاتی تھی ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی میں کچھن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میرے کچھن میں گھوسایا مصرح بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر خبر آ گئی میں نے جلدی سے دوپٹہ اڑھا اور غصے سے کہا جمیل بھئیہ یہ کیا بتتمیزی ہے آپ کو شر نہیں آتی جواباً وہ خباست سے مسکرا کر کہنے لگا تو مجھے بار بار بھائی کہہ کر غصہ دلانے کی کوشش کرتی ہو لیکن تمہارے کہنے سے رشتے بدل نہیں جائیں گے میں کبھی تمہارا بھائی نہیں بن سکتا اچھا خیر میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں اور جب آپ باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں مجھ اس کی بات پر غصہ آیا تھا لیکن میں ضبط کر گئی اور میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی تھی تو وہ غصے میں آ گیا اس میں جتنے ساتھ زبردستی لے جانا چاہا تھا میرے انداز پر وہ تیش میں آ گیا اور خباصت زدہ لہشے میں کہنے لگا میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی تو صرف اپنے یار کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہو مجھ اس کے الزام تراشی پر غصہ آ گیا دل کیا اس کا مو توڑ دو لیکن اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکی وہ عجیب سے لہشے میں کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ تم آج کل کیا گل کھلاتی پر رہی ہو میں جب تمہاری ماں کو تصویر دکھاؤں گا تو دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرے گی اس کی بات سنگا میں حیران رہ گئی نے جانا کہ اس تصویر کے بارے میں بات کر رہا تھا میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بھڑ گئی تھی میرے سفسار سے پہلے ہی اس نے ایک تصویر میری طرف دیکھی لو دیکھو اس نے خباست سے کہا تو میں نے وہ تصویر اٹھا کر دیکھی اگلے ہی پل میں ششتر رہ گئی میں کرنٹ کھا کر رہ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھنے لگی وہ تصویر ایک لڑکی کی تھی جس میں میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تصویر دیکھ کر تو مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں تھی میں اس تصویر میں کیسے ہو سکتی تھی میں نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ فیک تصویر ہے میں لڑکے کو نہیں جانتی میرے یقین کرو یہ فیک تصویر ہے اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی وسیم نے وہ تصویر مجھ سے لے لی اور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بھولا تم اپنی ماں سے تو جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے نہیں مجھے پتا ہے تمہارا اس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے سوچو اگر میں یہ تصویر تمہاری ماں کو دکھا دوں تو اس پر کیا گزرے گی اس کی لادلی بیٹی اس کی پیٹ پیچھے اس کی ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی ہے وہ تو جیتے جی مر جائے گی کیا کہتی ہو دکھا دوں تمہاری ماں کو یہ تصویر اس نے مجھے بلیک میل کیا اور میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلائے میرے خوفصدہ اور گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ مکروہ انداز میں حضار کہنے لگا چلو ٹھیک ہے نہیں دکھاتا لیکن اس کے لئے میری ایک شرط ہے اور وہ شرط تمہیں ماننا ہی ہوگی مجھے حیرت ہوئی اور پوچھا کہ کیا شرط ہے اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کاغذ پر دس سخت کر دو میں تصویر ضائع کر دوں گا میں نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیسا کاغذ ہے اور جمیل اس پر دس سخت کیوں کروانا چاہتا ہے میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ تم اس بات کو چھوڑو بس اس پر دس سخت کر دو مجھے حساس ہو کہ جمیل میرے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے میں نے کاغذ کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس نے کاغذ جھپٹ لیا کہنے لگا کہ اسے کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں بس جہاں کہہ رہا ہوں وہاں دس سخت کر دو میں نے انکار کر دیا کہ میں اس پر کبھی دس سخت نہیں کروں گی وسیم کو غصہ آگر اس نے میرے بالوں کو چھٹیا سے پکڑ لیا اور زور سے کھیچا تو میرے موں سے چیخ نکل گئی وہ غصہ سے کہنے لگا میں تمہیں دو دن کی مہت دے رہا ہوں اگر تم نے دس سخت کرنے کا فیصلہ نہ کیا تو میں یہ تصویر تمہاری ماں کو دکھا دوں گا اور ہاں اگر تم نے اپنی ماں کو اس تصویر کے متعلق اس کاغذ کے متعلق کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کو مور دکھانے کے قابل میر ہوگی اس کی دھمکی پر میں خوف زدہ ہو گئی اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کو کچھ نہیں بتاؤں گی وہ ہستہ وہ چلا گیا میں کافی دیر تک خوف کے مارے کپ کپ آتی رہی میری آنکوں کے سامنے وہ تصویر کھوم رہی تھی جو نہ جانے کس کی تھی میرے ساتھ کیسے بنائی گئی تھی میں نے اس کاغذ کے بارے میں بھی سوچا تھا نہ جانے وہ کیسا کاغذ تھا اس میں کیا لکھا گیا تھا میں دہل گئی تھی مجھے وسیم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اس نے مجھے دو دن کی محلت دی تھی میرے سوچا کہ میں مالکن سے وسیم کی حرکت کے حوالے سے بات کروں گی میں نے اگلے دن موقع ملتے ہی مالکن سے بات کی تو جواب میں انہوں نے جو کہا وہ میرے پیروں کی نیچے سے زمین نکالنے کے محترادے تھا مالکن نے کہا کہ وسیم جو کچھ کہتا ہے تم اس کی بات مان لو پر نہ اگر اس نے تمہاری تصویر تمہاری ماں کو دکھا دی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مالکن اپنے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے مجھے وہی کہیں گی جو جمیل چاہتا ہے میں پریشان ہوگی اور سوچنے لگی کہ اپنے کیا کروں میری اممہ بہت اچھی نیک اور سلج ہوئی عورت ہیں لیکن وہ غصے کی بہت تیز تھی وہ مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں کر دی میں بہت ہی پریشان تھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کہ میں کیا کروں اور کس سے بات کروں مالکن بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی تھی اگر اپنی ماں کو یا مالک کو بتاتی تو جمیل نے میری جان لے لینی تھی میں نے چپ رہنے اور جمیل کی بات ماننے میں ہی آفیت سمجھی اور خاموش چوہی دو دن گزر توسیم پھر آ دھمکا اس کے پاس وہی کاغذ سے اس نے کہا کہ اس پر دسخت کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ یا نہیں میں نے کہا میں سائن کرنے کیلئے تیار ہوں وہ خوش ہوگی اور اس نے جلدی سے وہ کاغذ نکالا اور مجھ سے دسخت کروائی اس نے وہ کاغذ جیب میں رکھا اور خوش ہو کر کہنے لگا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ تم نے سائن کر دیئے میں خواب ہی نہیں دیکھ رہا ہوں یہ کہتے کہ اس نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور پھر تمسکرانہ لہجے میں کہنے لگا ارے واقعی یہ خواب نہیں حقیقت ہے تم نے میری بات مان کر بہت اچھا کیا وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تصویر تو ضائع کر دو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں میں تمہارے سامنے ہی تصویر کو ضائع کر دیتا ہوں اس نے جیب سے تصویر نکالی اور لائٹر سے اسے چلا دیا میں نے سکون کا سانس لیا اور اسے پوچھا کہ تم نے جس کاغذ پر دسخت کروائی ہے وہ کس طرح کا ہے لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا کہنے لگا کہ وہ وقت آنے پر سب کچھ بتا دے گا وہ یہ کہہ کر خوشی خوشی کمرے سے نکل گیا اور میں انجان اندیشوں میں گر گئی وہ یوں خوش تھا جسے سے قارون کا خزانہ مل گیا ہو میری مالکن بھی بہت خوش تھی میرا دھیان بار بار کاخذ کی طرف جا رہا تھا اگلے دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک جمیر میرے سامنے آ گیا میں نے کہا ہٹو میرے راستے سے تو مجھے کام میں دیر ہو رہی ہے وہ میرے راستے سے نہ ہٹا اور کہنے لگا آج تم کوئی کام نہیں کرو گی مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا میں نے کہا کہ جمیر تم ہوتے کون ہو مجھ سے کام سے روکنے والے ہٹو میرے راستے سے اور اپنے کام سے کام رکھا کرو جمیر کو بھی غصہ آگیا سمجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور میرے کمرے میں لگیا مجھے بیٹ پر بھیگتے ہوئے کہنے لگا میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا کہ تم اپکان نہیں کرو گی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ماں کو سب کچھ بتا دوں گا کہ تمہارا ایک لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تم بہانے سے اس سے ملتی ہو میں بہت روئی اپنی صفائیاں دی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا پلیز مجھے جانے دو لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے بند کر کے چلا گیا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مالک ان دنوں بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی ایک مہینے کے بعد ہونا تھی شاید اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمیل اور اس کی ماں مجھ پر ظلم و ستم کر رہے تھے میں نے مالک ان کی بھی بہت منتیں کی کہ مجھے جانے دیں جمیل کو سمجھائیں مالک ان نے جواب میں کہا کہ میں بہت بے بس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی تم جمیل کو اچھی تہاں جانتی ہو اگر وہ کسی بات پر اڑ جاتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جمیل مجھ پر کس حق سے حق جناتا ہے میں خود مختار ہوں اچھا اور برے کی تمیز سمجھتی ہوں میں نے جمیل کی بھی بہت منتیں کی تھی لیکن اس نے بھی میری ایک نہ مانی کہتا تھا کہ بس تم اپنی ماں کو آنے دو پھر دیکھو کیا کرتا اس کی بات سنکر میں دہل جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کے پاس دوسری تصویر بھی تھی اب وہ میری ماں کو دکھانا چاہتا تھا میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے امہ لینے کے لیے آئیں گی تو میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی اس کاخص کے بارے میں بھی جس پر جمیل نے مجھ سے دستخط کروائے تھے یہ ایک مہینہ کس طرح گزرا میں ہی جانتی ہوں میں نے ایک ایک پل عذاب میں گزارا تھا وقت تھا کہ کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہ ایک مہینہ مہینہ نہیں بلکہ ایک سال پر محیط لگا تھا میری ماں ہر مہینے مجھے لینے آتی تھی کیونکہ میں یہاں پر مستقل رہائش پذیر تھی میری ایک مہینے بعد چھٹی ہوتی تھی وہ بھی دو دن کی تو امہ مجھے لینے آ گئی انہوں نے تیس تاریخ کو آنا تھا لیکن وہ انہتیس تاریخ کو ہی گھر آ گئی تھی آتے ہی وہ میرے پاس آئے اور مجھے دیکھ کر یوں چونکی جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو حیرہ سے پوچھنے لگی فضا بیٹا یہ تم نے اپنا کیا ہلیے بنا رکھا ہے کیا ہو گیا ہے جمیل تو گھر پر نہیں تھا البتہ مالکن اپنے بیڈروم میں سو رہی تھی میں نے ماں کا غنیوت جانتے وہ امہ کو ساری بات بتا دی امہ تو ساری باتیں سن کر ششتر ہی رہنی تھی وہ فوراں اپنی مالکن کو ڈھوننے لگی اور ان کو پا کر ان سے پوچھا کہ بتاؤ مالکن کہ اس کاغذ پر میری بیٹی سے سائن کروائے تھے کہاں ہے مالکن نے وہ کاغذ نکال کر میری امہ کو دیا امہ نے وہ کاغذ دیکھا تو ان کے آسان خطا ہو گئے پھر وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا کاغذ کے گرنے کے بعد امہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑی مالکن جلدی سے امہ کی طرف بڑھی جبکہ مجھے یوں لگا جیسے آزمان ٹوٹ کر میرے سر پر آگے رہا ہو میں ساکت و جامر ہو کر اس کاغذ کو دیکھتی رہ گئی وہ کاغذ عام کاغذ نہیں بلکہ نکا نامہ تھا میرے اور جمیل کا نکا نامہ مالکن اور میں نے جلدی سے امہ کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور انہیں ہوش میں لے آئے امہ ہوش میں آتے ہی میری مالکن ان پر چیخنے لگی اور بلک بلک کر روحنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالکن میری پیچھے تو تم لوگوں نے میری بیٹی کو اپنے جال میں پس آ لیا اور سے نکا نامے پر دس اخت کرا لیا تم دونوں ماں بیٹا اتنے گھٹیا ہو مالکن صاف مکرگر کہنے لگی کہ آپ مجھ پر مت جل لائیں سارا قصور میرے جمیل کا ہی نہیں ہے آپ کی بیٹی فضا کا بھی ہے وہ جمیل کو پسند کرتی ہے اسے بہانے بہانے سے اپنے پاس بلاتی ہے مالکن کے الزام پر میں اندر ہی اندر دہل گئی اور رو پڑی میں نے روتے ہوئے امہ سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں ہرگز ایسی رہی میں تو جمیل کو بھائی سمجھتی تھی آپ میرے یقین کریں امہ میں نے کبھی وسیم کو انشارے نہیں کیا میری امہ مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹی میں سب جانتی ہوں تم ایسی نہیں ہوں یہ سب کچھ کیا دھرہ تمہاری مالکن اور اس کے بیٹے کا ہی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ غریب کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی میری امہ مالکن پر بے انتہا غصہ ہوئی اور کھری کھری سنا دی اسی دوران بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر چوکیدار نے آ کر بتائے کہ جمیل بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں کچھ لوگ ان کی ڈیڈ بوڈی لے آئے ہیں مالکن نے یہ سنا تا فرش پر ڈھے گئیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگیں ساتھ ہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اس کی کیے کی سزا مل گئی کفن دفن اور سوئیم گزرنے کے بعد مالکن نے امہ کو ساری بات بتا دی جسے سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا مالکن نے بتایا کہ میرا بیٹا جب سے یتیم ہوا تھا میں اس کو بہت لات پیار اور ناس سے پالا تھا وہ جو چیز مانگتا تھا چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں اسے ہر حال ملا کر دیتی تھی بس ایک دن اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ ماں مجھے فضا پسند ہے میں اس پر دل ہار بیٹا ہوں مجھے اسی سے شادی کرنی ہے میں نے کہا بیٹا وہ ملازم ہے ملازم کو اور ہمارا کہاں جو میں تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تلاش کروں گی لیکن جمیل کی زد تھی کہ شادی کروں گا تو صرف اور صرف فضا کے ساتھ میں نے اسے لاکھ منا کیا لاکھ سمجھایا لیکن وہ نہ مانا پھر میں نے اور جمیل نے منصوبہ بنایا تھا میں بھی سوچتی تھی کہ ملازمہ ہیں تو دب کر رہے گی اور ایک کام والی بہو ثابت ہوں گی مجھے ساری زندگی کی نوکرانی مل جائے گی وہ بھی بالکل مفت میں پھر میں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اسے کہا کہ تم کسی طرح فضا کو اپنی محبت کے جال میں پھساو اسے شادی کے لیے رازی کرو جمیل نے ایسا ہی کیا جب میں سے بھائی کہتی تھی تو وہ اسی لیے چھوڑتا تھا کیونکہ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی تھا اس نے دیکھا کہ میں کس طرح بھی اس کے جال میں نہیں پھس رہی تو اس نے مجھ پر روپ ڈالنا شروع کر دیا پھر میں نے کسی دوست سے کمپیوٹر کے ذریعے میری اور کسی خیر لڑکی کے پیک تصویر بنوالی اور مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور مجھے نکانامے پر دستخط کرا لیے اس نے سوچا کہ جب فضا کی اممہ آئیں گی تو میں کہوں گی کہ فضا نے اپنی مرزی سے وسیم سے نکاح کر لیا ہے اس طرح آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ والے دن جمیل صبح ہی کسی کام سے نکل گیا تھا اور پھر اس کی ڈیٹ کی اطلاع ملی تھی مالکن اس کی حرکت کے بارے میں جب مالک کو پتا چلا تو مالک نے مالکن کو طلاق پی دی تھی اور اسے گھر سے پھر بے دخل کر دیا تھا مالکن بہت روئی تھی بہت معافیاں مانگی تھی لیکن مالک نے اس پر رحم نہیں کیا تھا اس کا اپنی کی ایک سزا مل گئی تھی اور آخر کار وہ چلی گئی تھی سچی کہتے ہیں برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے